ابھی دیلی سے اندر آیا تھا ایک تانہ دیا ڈنگ مارا ایسا وہ سوج گیا اب جو بات کرنے آیا تھا وہ بات بھی نہیں کرتا ہم نے چاہی دی وہ بھی اس نے وہ بھی چاہی بھی اس کو زہر بنا کے دے دیا ہم نے نہ اس طرح سے دیں کہ وہ پانی بھی آپ کا شہد محسوس ہو اس کو آپ پانی دیں گے اس کو شہد لگے کہ اتنا گوارہ پانی آپ نے دیا مجھے آپ اس کو بے شک دال ساکھ کھلائیں لیکن وہ دال ساکھ آپ کے مرگ سے زیادہ لذت اس کو محسوس ہو کب لذت محسوس ہوگی کہ جب آپ پیمبر اکرم کو بھی خدا ونطالہ نے حکم دیا اور ہمیں بھی والدین کے لیے یہ حکم دیا قرآن کی یہ تعبیر ہے کہ آپ پرے رحمت بچھائیں پرے رحمت بچھائیں وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلْ مِنَ الرَّحْمَةَ کہ آپ ان کے لیے خصوصاً والدین کے لیے رحمت کے پر بچھائیں پر بچھانا محاورہ ہے نہیں کہ واقعا انسان پر لے آئے اور آدمی آئے اور اس کے قدم کے نیچے پر رکھے کہ سلپ ہو جائے وہ پر سے پر بچھانے کا مطلب محاورہ ہے کنایا ہے محاورہ یعنی اس کو رحمت کے ساتھ بچھائیں اگر اس نے نہیں بھی کی کبھی بلائی آپ کے ساتھ نہیں بھی کی کبھی نیکی آپ کے ساتھ آپ پرے رحمت بچھائیں اس کے قدم کے نیچے پرے رحمت بچھانے سے اس انسان کا دل موم کر سکتے ہیں اس کا دل موم کر سکتے ہیں تانہ نہ دیں کبھی بھی تانی کی زبان سے دوسرے کو تیش آتی ہے اگر وہ کوئی خیر کی چیز بھی لے کر آیا ہے وہ اسی طرح سے واپس چلا جاتا ہے کہ جی بھئی اس گھر سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں عمومن ایسے ہوتا ہے کبھی آتے ہیں آپ کے گھر میں فارز گھرے رشتہ مانگنے آگئے آپ کے گھر میں لیکن جو ہی اندر گھر میں داخل ہوا وہ بیڑ کی طرح ڈنگ مارا اس کو تو وہ وہی پر جن کی او بھگت ایسے ہیں اگر ان کی بیٹی لے گئے تو کیا ہوگا جو اپنے گھر میں ایسے ہیں یہ میرا حشر کیا انہوں نے اگر میرے گھر میں آگئے تو کیا کریں گے اس سے معمولی چیزوں سے ہمارے لہجے سے بعض وقت ناچاکی پھیل جاتی ہے لہجوں کو کنٹرول کریں زبان کو تھوڑا کنٹرول کریں دل نہ دکھائیں یہ زبان ایک بڑی خطرناک چیز ہے انسان کے جسے کے اندر جسم کے اندر سب سے خطرناک اوزبز یہ زبان ہے اور بیتنی خطرناک ہے کہ خدا نے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے پتھر اس کے اردیر چون دیئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بوٹیاں کھانے کے لئے ہیں دانت پتھر ہے نا یہ یہ پتھر ہیں بتیس دانت ان کو جوڑیں تو بالکل اندر کوئی چیز رسوف نہیں کر سکتی یہ بتیسی خدا نے بنائی پتھروں کی مضبوط قلع یہ کس لیے تھا تاکہ زبان کنٹرول رہے ہماری یہ زبان کو کنٹرول کرنے کے لئے اس کو کنٹرول کریں بعض وقت اس زبان میں ایسا تانہ آ جاتا ہے اس میں ایسا لہجہ آ جاتا ہے جو دوسرے کا دل توڑ دیتا ہے سب سے زیادہ مشکل کم دوکوں کا دل توڑنا ہے دل نہ توڑیں کبھی بھی کسی کا اور یہ روایات میں بھی ہے کہ ٹوٹا ہوا دل جب خدا کو فریاد کرتا ہے خدا سن لیتا ہے وہ فریاد اس لئے کہتے ہیں دل نہ توڑنا کسی ٹوٹا ہوا دل جب خدا کو بلاتا ہے پوچھتے تھے نہ لوگ کہ خدا کہاں ہے اولیاءِ خدا خدا تک یہ بات منتقل کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں خدا کہاں ہے حدیثِ قدسی میں ہے میں ٹوٹے دلوں میں ہوں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوں امیر المعنی علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ خدا کا ہم سے کتنا فاصلہ ہے خدا کتنا دور ہے ہم سے حضرت نے فرمایا مظلوم کی فریاد کی حد تک دور ہے ہم سے جتنا مظلوم کی فریاد جاتی ہے اس حد تک خدا ہم سے دور دل نہ توڑے کبھی بھی کسی کا دل نہ توڑے حتی آدمی اچھا میں بھی لگتا تو بھی اس کا دل نہ تو کیونکہ ٹوٹے دل سے اس نے خدا کہہ دیا خدا سن لے گا اس کی بات ٹوٹے دلوں کی فریاد اس لئے ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ دل توڑ کے خدا کے پاس آئیں دل میں غرور بارک خدا کی بارگاہ میں نہ انکسار کے ساتھ آجزی کے ساتھ ٹوٹے دل کے ساتھ خدا کے پاس آئیں خود سے توڑ کر آئیں دل کو خدا کے بارگاہ میں ہم وہ سری چیزوں کو تانہ کے ساتھ پیش کرتے ہیں تیش میں پیش کرتے ہیں اگر تانہ اور تیش دے کر پیش کریں گے وہ قبول نہیں کرے گا قرآن کو حتی غیر مسلم کے سامنے تانہ دے کر نہ پیش کریں ورنہ وہ تیش میں آ جائے گا میرا لہجہ اگر ایسا ہو وہ تیش میں آ جائے گا قرآن کی تعلیم کو جب تیش دل آ کے پیش کریں گے وہ اگلا قبول نہیں کرے گا ظاہر ہے اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے آپ جس کو بھی تیش انسان کے اندر یہ خصلت موجود ہے آپ جس کے سامنے تیش آور کام کریں گے وہ تیش میں آ جائے گا اور جب انسان تیش میں آ جاتا ہے آپ کو بھی قبول نہیں کرتا یہ ایک ہنر ہونا چاہیے کہ آپ اپنا مخالف بھی ہے اس کو تیش میں نہ آنے دیں تیش دلانا ہنر مندی نہیں ہے تیش میں آنے سے روکنا ہنر مندی ہے آپ اپنی بات بھی کر دیں اس کو تیش بھی نہ آئے معلوم ہوگا کہ آپ بڑے ہنر مند ہیں لیکن آپ اپنی بات بھی نہ کر سکے اگلا تیش میں بھی آ جائیں گے وہ معلوم ہوا کہ کسور ہم سے سرزاد ہو گیا ابھی صحیح ٹریننگ ہماری نہیں قرآن کو پیش کریں اہلِ بیت کو پیش کریں خصوصاً نظامِ قرآن نظامِ قرآن ولایت کو پیش کریں اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے نظام بنایا اور اس نظام کو ستون کی ضرورت تھی جو کہ کوئی نظام بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتا آپ امارت سے تشبیح دے سکتے ہیں خدا کے بنائی ہوئے نظام کو دین کو دین ایک امارت کی طرح ہے امارتیں ہمیشہ ستونوں کے سہرے مضبوط ہوتی ہیں بنیادوں کے سہرے قائم ہوتی ہیں مضبوط ترین امارت وہ ہیں جس کا چھات مضبوط ہے نا مضبوط ترین امارت وہ نہیں ہیں جس کی کھڑکیاں بہت مضبوط ہیں مضبوط ترین امارت وہ نہیں ہیں جس کے دروازے بہت مضبوط ہیں مضبوط امارت وہ نہیں ہے جس کے پردے بہت خوبصوراں لٹکے ہوئیں مضبوط امارت وہ نہیں ہے جس کو رنگ بڑا اچھا کیا گیا ہے مضبوط امارت وہ ہیں جس کے ستون بہت مضبوط ہیں جس کے ارکان بہت مہم ہیں خب جب قرآن سے پوچھا کہ کونسی چیز ستون دین ہے قرآن نے فرمایا کہ ستون دین وہی ہے جس کے آ جانے سے امارت دین مکمل ہو جاتی ہے دین کی امارت مکمل ہو جاتی ہے چونکہ کچھ لوگ اس امارت کو ڈھانے کے درپے ہیں چاہتے ہیں کہ یہ امارت گر جائے قرآن کا اپنا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نورِ خدا کو بجانے کا عید کیا ہوا ہے ارادہ پکا ارادہ عزمِ مصمم ہے ان کا کہ ہم معظلہ نورِ خدا کو بجانے ہیں خدا نے بھی عید کیا ہوا ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِ ہی وَلَوْكَرِ حَلْ کافرون انہوں نے عید کیا ہوا ہے نورِ خدا کو بجانے خدا نے عید کیا ہوا ہے میں اس نور کو بجنے نہیں دوں تم ہزار کوشش کرو یہ نور بج نہیں سکے گا بلکہ اسے جتنا بجانے کی کوشش کرو یہ اور زیادہ نورانی تارہاں گا دین ہے کیسا نور ہے اللہ کا اگر بجانے والوں کی افوائیں اور پھونکیں سے بجانے میں کامیاب ہوتیں ابھی تک سو دفعہ دین نابود ہو چکا ہوتا ہے لیکن دن بدن جو جو دین کے مقابلے میں دشمنی بڑھتی ہے اتنا دین بھی بڑھتا جا رہا ہے کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ چونکہ اللہ نے احتمام ایسا کیا ہے انتظام ایسا کیا ہے خدا نور دین کو محفوظ رکھے گا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ ایسی قدرت غیر محسوس کے ذریعے اپنے دین کو محفوظ رکھے گا اور یہ نور بجنے نہیں دے گا چونکہ اللہ کے کام جو خداون تبارک و تعالیٰ نے غیر محسوس طور پر کرنے ہیں وہ انسانوں کو بتائی ہی نہیں ہیں وہ ان کا اعلان ہی نہیں کیا جن کا اعلان کر دیا اس کے معنی یہ ہے کہ خدا نے اس کو ایک نظام کے تحت انجام دینا ہے اس نقطے کو ذرا غور سے سنیے گا انشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں جو خدا نے بیان فرما دی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو بیان نہیں کی ہیں جو بیان نہیں کی ہیں بہت سری چیزیں روک کے رکھی ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا اور ہمیں زیادہ دلچسپی انہی چیزوں میں ہوتی ہے جن کا بیان نہیں ہوا جو بیان ہوئی ہیں ان میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی قرآن بھی اگر پڑھتے ہیں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن میں واقع ہے حضرت آدم بیان کیا اس میں ہر چیز کا خلقت آدم کا ذکر ہے فرشتوں کا ذکر ہے شیطان کا ذکر ہے اور آدم کے مثلا جنت میں جانے کا ذکر ہے زمین پہ آنے کا ذکر ہے اس ساری داستان میں ہمیں سب سے زیادہ دلچسپی اسی چیز سے ہے جس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا وہ کونسی چیز ہے کہ وہ دانہ کونسا تھا جو آدم نے کھایا قرآن نے ذکر نہیں کیا اس کا دانے کا ذکر نہیں کیا وہ کونسا دانہ تھا لیکن ہمیں سب سے زیادہ دلچسپی اسی چیز سے اسی دانے سے ہے اگر اتنی ضروری چیز ہوتی ہے قرآن بیان کر دیتا جو بیان کیا ہے اس میں دلچسپی لو جو قرآن نے چھوڑ دیا اسے آپ بھی چھوڑ دو نحج البلاغہ میں بھی یہی ہے حضرت فرماتے ہیں ایوہ المتقلف اے وہ شخص جو اپنے آپ کو زحمت اور تکلیف میں ڈال رہا ہے توکیو